ارے میرے بھائی یار کوبرہ سے ملنے تو جا رہے ہیں لیکن ابھی بہت اندھیرہ ہونے والا ہے کچھ دیر میں تو ایسے کرتے ہیں کہ ہی رک جاتے ہیں ارے رکو اس آدمی سے پوچھتے ہیں یہاں کوئی رہنے کے لئے جگہ ہوگی کی نہیں کیا بوتے تم ارے ہاں بھائی یہی پوچھ لیتے ہیں ارے بھائی یہاں رہنے کے لئے کوئی جگہ ہوگی کیا ارے ہاں میرے بھائی یہاں رہنے کے لئے صرف ایک یا حویلی ہے اور جو کی تم دیکھی سکتے ہمارے پیچھے یہ کافی پورانی حویلی ہے لیکن اس میں تم ابھی بھی رہ سکتے ہو ارے میرے بھائی اچھی بات ہے یار حویلی اوٹل ٹائپ کی ہوگی نا تب ہی ہم رہ سکتے ہیں ارے ہاں ہاں میں نے ایک دم صاف کر دیا حروم تم آرام سے رہ سکتے ہو دیکھو تو دیکھو کتنی شاندار ہے ہاں آویلی تو کافی شاندار ہے یار کتنا پیسہ کرچا ہوگا پتہ نہیں یار بھائی اور دیکھو اندھیرہ بھی ہونے والا ہے بھائی چلو جلدی سے جلدی چلتے ہیں وہی کیا اندھیرہ تو اب یار چلتے ہیں یہاں سے بھائی چلو ہمیں لے چلو وہاں پر بھائی تو پیچھے گاڑی میں آ میں بھائی ایک ساتھ آتا ہوں ٹھیک ہے بھائی تم جب بھائی ایک ساتھ میں پیچھے پیچھے آیا تیرا ہاں جلدی آنا بھائی گم مت ہو جاتا اندھیرہ ہو گیا ہے بیسی بھی لائٹیں ان کا لیں ارے بھائی ایسے بتاؤ یہاں کوئی رہتا بھی ہے کیا نہیں میرے بھائی یہاں کوئی نہیں رہتا ہے یہ تو برسو پرانی حویلی ہے بھلا یہاں کون رہے گا بس تمہارے جیسے مسافر رہتے ہیں یہ تو پہنچ گئے ہم ارے میرے بھائی یہ کافی ڈرابنی لگ رہی ہے مجھے آخر کار یہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور بھائی ہم کیسے رہیں گے یار اور کھانے پینے کا کیا بندوست ہوگا ارے تو کہاں رہے گئے تھا وہ راہل بھائی ارے بھائی یار میں تو راستہ ہی کھو گیا تھا اتنا بھول بھولیا تھا تم کیسے پہنچ گئے اتنی جلدی ارے میرے بھائی میں تو یہ چاچا کے ساتھ تھا اس چاچا نے ہمیں جلدی پہنچا دیا ارے تو کھانے پینے کا بندوست ہو جائے گا اہاں بیٹا کھانے پینے کا بندوست یہاں پاس میں ہی ایک دعبہ ہے وہاں ہو جائے گا اور تم جاؤ رات ہوگی ہے کافی ارے تم بھی چلو نا ارے تم کہا جا رہا ہے بھائی اکیلے کتنا ڈرہ بنا ہے بھائی یہاں رات میں رہت رہے ہیں لیکن ڈر کا بھی زیادہ لگ رہا ہے مجھے ارے چاچا دکھاؤ کہاں ہے ہمارا روم آو بیٹا مرے پیچھے پیچھے آو ہاں ٹھیک ہے آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں ارے لائٹنگ تو اچھی لگائی ہے بھائی یہاں پر آ جاؤ بیٹا آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے ماں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے چاچا یہ لو بیٹا پہنچ گئے تمہارے کمرے میں آج رات کے لیے تم یہاں رکھو گے کافی شاندار کمرہ ہے بھے یہ کافی شاندار بنگلو ہے ارے بھائی آندرہ یہ دیکھ کتنا شاندار کمرہ ہے ارے بھائی واو یہ تو کافی اچھا ہے یار مانجھے تو لگا تھا کہ یہ کھنڈر جیسا ایل گھر ہے یہاں کیا ہوگا لیکن دیکھ کتنا اچھا ہے ارے چاچا ایسا کرو تم اس ڈھاوے سے کھانا لیا ہے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے ہم یہاں تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں اور تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں ارے چاچا تو چلے گے کھانا لانے بھائی ایسا کرتے تھوڑے ٹائم میں ریلیکس کر لیتے ہیں ارے ہاں بھائی یار وہ سے بھی ہم نے کافی لمبی ڈرائیو کر لی ہے اب تو ارے یار ٹویلٹ لگی ہے مجھے کہاں جاؤں اب یار اور یہ چاچا چاچا پتہ نہیں کہاں چلے گے کب سے میں انتظار کر رہا تھا کہ کھانا لائیں گے کھانا لائیں گے ایک تو پیٹ میں چوہے کودرے ہیں بھائی اور دوسرا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گے ارے کیا ہوا بھائی تو کیوں اٹھ گیا اتنی زلدی ارے یار بھائی ٹویلٹ لگی ہے مجھے اب جانا پڑے گا ارے ہاں ہاں میں چلوں کیا ساتھ میں ارے نہیں بچیا تھوڑی ہوں تو بھی یار کیسی باتیں کرتا ہے سو جا جا تو اچھا مجھے کہہ لینا دینا ہے میں تو لگا سونے ویسے بھی ہاں سو جا پتہ نہیں کیسے نید پڑھ رہی ہے کھالی پیٹس کو یار وہ چاچا پتہ نہیں کہاں ہے اب ٹویلٹ ڈھونڈنا پڑے گا ایک ایک برشانی ہے یہاں پر یار جلدی چلتا ہوں ارے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس اس کا بیپ کو بناتا ہوں اس سے ڈراتا ہوں رکو دیکھتا ہوں کیا سا ریاکشن آئے گا اس کے چلو یہاں پیچھے چھپ کر ارے بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ بچاؤ یہ کیا یہ تو میرے دوست رویت کے آواز ہے اسے کیا ہوا ہوگا مجھے پہلے اس گھر میں کچھ گھر بڑ لگی تھی کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو میں جلدی چلتا ہوں یار جلدی دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے بچاؤ رویت میرے بھائی کہاں ہے تو کہاں ہے رویت ابھی کہاں ہے کیوں چلا رہا ہے کہاں گیا ارے یا بھائی ابھی ابھی بھائی تُو نے توڑ رہا ہی دیا تھا ویسے اوپر سے یہ بھوگو دیا گھر اور تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے میرے بھائی ہاں اور یہ لائٹ بھی نہیں بھائی یہاں لائٹ ہی بند ہوگی مجھے رکھتا چلی گی ہوگی نا تب ہی تو اندھیرہ ہے کافی میں نے سوچے تجھے ڈرہ لیتا ہوں لائٹ کے باہنے ارے بھائی یار تو بھی کتھاں ڈرف ہو کہے چلو میں جا رہا ہوں سونے یار ابھی جا جا مجھے بھی ٹویلٹ لگی ہے چلو یار ٹویلٹ تو کر آیا ویسے بھی نیند نہیں پڑھ رہی ہے کھالی پیٹ ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر ہوا کھا لیتا ہوں تاروں کو دیکھتے دیکھتے نیند بھی آچھی آ جائے گی اس لئے یہیں دیکھتا ہوں ویسے بھی دیکھو تو دیکھو باہر کا نظارہ کتنا اچھا ہے ارے یہ بیٹ کہاں سے آبی اٹھ کر تم میرے بنگلوں میں آیا ہو سوا گستے تمہارا ارے تم کون ہو کون ہو تم بچاؤ بھائی ارے یہ یہ راہل کی آواز کہاں سے آ رہی ہوئی مجھے لگتا ہے میں نے بھی اس کے ساتھ مزاک کیا یہ ابھی میرے ساتھ مزاک کر رہا ہو سو جاتا ہوں یار آ جائے گا ایسے ہی فال تمہیں ڈرامی کر رہا ہے تم میرے بنگلے میں آیا ہو اب تمہارا میں سوا گست کروں گا اور تمہیں پوری طرح سے زندوشت کروں گا ارے نہیں نہیں مجھے جانے دو جانے دو بھاگ رہا ہوں میں یہاں سے ارے یہ کیا یہ آگ کہاں سے آگی آگ کی دیوار کہاں سے آگی یہاں پر مجھے جانے دو میرے بھائی روہت بچاؤ مجھے جو ایک بار میری لاکی میں آ گیا وہ جانے ہی سکتا ہے اس کی صرف آدمہ جا سکتی ہے بیسے بھی میں بہبائی رہا ہوں مجھے کھون پینا ہے تیرا بھی جانے دو مجھے جانے دو جانے دو ارے یار ابھی تک وہ راول گیا کہاں ہے آیا ہی نہیں ہے میں نے سوچا مزاگ کر رہا ہوں کہاں بھائی کچھ کچھ کہاں نہیں گیا ہو گرنا گیا ہو کہیں تب ہی تو چلا رہا تھا یہ کچھ بہت وغیرہ نہ ہو بھائی مجھے ڈر لگتا ہے ایسے بنگلوں سے بیسے بھی یہ ڈراونا بنگلہ ہے کافی زیادہ چلو دیکھتا ہوں اس سیٹ سے آئی تھی شاید آواز ارے ارے میرے بھائی بھائی روئی اٹھ رہے اٹھ میرے بھائی مجھے لگتا ہے بھائی مزاق کر رہا ہے تب ہی تو لیٹا پڑا ہے ارے اٹھ رے میں نہیں ڈرنے والا ہوں بھائی مجھے لگتا ہے مجھے وٹر آ رہا ہے کب سے لیٹا ہوا ہے ارے نہیں ڈرنے والا ہوں بھائی ارے اٹھ رے بھائی اٹھ اٹھ کیونی رہا ہے اٹھ اٹھ کیونی رہا ہے اٹھنا ارے بھائی تجھے کیا ہوا بھائی اٹھ بھائی ارے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اب یہاں کیا ہوا ہے اس کے گلی میں نشان کیسا ہے یہ کس کے کاٹنے کا نشان ہے کسی جان بنے نہیں کٹا ارے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر جلدی سے جلدی یہاں سے نکلتا ہوں مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے میرے بھائی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن مجھے جلدی سے جلدی ہاں سے نکلا پڑے گا نہیں تو میرا بھی بہت برا حال ہوگا آرے آرے جلدی سے calculations ہوں یہاں سے جلدی بهاگتا ہوں آرے یہ کیا تھا یہ کیا تھا بے آرے جلدی بھاگتا ہوں یہاں سے جلدی چلتا ہوں پتہ نہیں کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پر یہ بگوان میری مدد کرو میں جلدی جلتا ہوں یہ کون ہے یہ کون ہے بے یہ کیسے ٹراؤن انسان آرہی ہیں یہاں پر یہ بگوان میری جن بچا لینا پتہ نہیں کون ہے یہ جلدی سے جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں کہاں تیک باکہ جائے گا جانے دور بھگنے پہ گا یہ کون ہے کس کی عفاظ آرہی ہے یہ بیٹ کہاں سے آرہی ہے کہا رہا ہے تو چاہتا دور جانے ہی پائے گا میں آجا سامنے آجا ارے تم مجھے کیوں ماننے چاہتی ہو میں نے کیا بھگاڑا ہے تمہارا مجھے چھوڑ دو پلیس نہ مجھے چھوڑ دو اچھا تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے چھوڑ دو گا میں ایک بیمپائر ہوں اور میرا وہ شاگرد لوگوں کو لاتا ہے آپ پر تاکی میں ان کا کھون پی سکو اور اپنی عمر بتا سکو اور جندہ رہ سکو صبح ہونے سے پہلے مجھے ترہ کھون پینا پڑے گا نہیں تو میں مر سکتا ہوں ارے مجھے چھوڑ دو میرا گون مت پیو پلیس نہ مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو یار تمہیں بھگوان بھگوان کا باس تھا تمہیں کوبرا نہیں چھوڑے گا نہیں تو اچھا یہ بات ہے اور میں نے کوبرا سار کو یہیں بولایا ہے ابھی تک آہے نہیں ہیں وہ کب آہیں گے مجھے لاسٹ روکیشن تو یہیں کی ملے تھی جو دو بندے ہم سے ملنے آئے تھا نا ان کی پتہ نہیں لے اگر کوبرا سار ابھی تک آیا نہیں ہے کب پہنچے گے یار پتہ نہیں آتے ہی ہمیں انتظار کرنا تو پڑے گا بہت ہی گئے اس بھوٹیا بنگلوں میں ابھی اوٹ ڈھونڈو کیا تُنہیں پتہ اس بنگلوں کے بارے میں ارے بوس پتہ نہیں جو پیس بنگلے میں جاتا ہے وہ باپس نہیں آتا ہے ویسے ہمارے دو بندے بھی گئے تھے یا اوہ تو اس بنگلوں میں کافی زیادہ رہی اس سے ہے اب میں دیکھتا ہوں موسیقی